چار ہندوستانی پردشن کی وجہ سے نیشنل ہائیوے جام ہو چکا ہے ادھر پریجروں نے انکیتا کے انتیم سنسکار سے انکار کر دیا ہے لوگوں نے سرکار پر آروپ لگایا ہے کہ ریزارٹ پر بلڈوزر چلا کر سبوت مٹائے گئے پوری خبر پوری ڈیٹیل اسی بولٹین میں لیکن اگلی بڑی خبر آپ کو بتائیں گے میری سہیو کی سر بھی تو دوسری خبر میرے ساتھ دیکھیں سی ایم نتش کمان نے بیہار کو چھوڑ کر کے فرصد دل میں وہ آ گئے ہیں اور مقصد وہی ہے کہ حسرت بھی وہی اس بار لالو یادو بھی ساتھ میں نظر آ رہے ہیں دونوں نیتا سونیا گاندھی سے ملاقات کریں گے سوال یہ ہے کہ کیا نتش کمان کو سونیا گاندھی دوہزار چوبیس کے لیے گرین سگنل دے پائیں گے تو تیسری بڑی خبر کے لیے رکھ کریں گے میرے سہیو کی سمیت کا اور دیکھیں تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ میرے ساتھ آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیسے اگر ووڈ بانک کی ہی تو وپش کے نیتا کس حد تک جا سکتے ہیں اس کی بانگی دیکھنے کو ملی لگتا ہے کہ آر جیڈی اس میں ماہر ہو گئی اگر دیش کے دشمن پاکستان کے سمرتر میں کوئی نارے لگاتا ہے تو آر جیڈی کو اس میں پروٹسٹ کا اظہار لگتا ہے سوال ہے کہ آخر کیسے نارے ہندو کیوں نہیں لگاتے اور چوتھی بڑی خبر کا رکھ کریں گے میرے سیوگی انجنی آپ کو بتائیں گے اور آج کی چوتھی بڑی خبر جس سے پوری دیش کی نگاہی ہیں وہ ہے راجستان سے راجستان میں حلچل تیز ہو گئی ہے گہلوت کے بعد راجستان کا پالٹ کون بنے گا ابھی یہ تیہ نہیں ہوا ہے شام کو ویدھائی دل کی بیٹھک ہوگی پالٹ داویدار ہے لیکن کچھ اور بھی ہو سکتا ہے کیونکہ گہلوت کو راجنیت کا جادوگر مانا جاتا اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بعد ان کا کوئی آدمی وہاں پر ہو حالانکہ جو اوبزرور ہے ملکار جن کھڑ گئے وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور وہ بیٹھک کریں گے اور شام کو ویدھائی دل کی بیٹھک ہوگی یہ پوری خبر بھی ستار سوئے آپ کو بتاؤں گا اور جلیے چار کا بار میں پہلی بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں انکیتہ ہتیا کانٹ کے بارے میں دراصل اس کے بعد پورے اترکھن میں اس وقت ناراضگی اور غصہ سڑکوں پر بھی دکھائی دی رہا ہے پوری گڑھوال کے شنگر میں لوگوں کا پردرشن دیکھنے کو ملا ہے ڈیٹیل پوسٹ مٹم ریپورٹ کی لگتار پریجن مانگ کر رہے ہیں اس پر اڑے ہوئے ہیں وہاں پر سڑکوں پر بھی تمام لوگ پردرشن کرتے میں نظر آ رہے ہیں یہ تصویریں بھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کیا اس ستی اس وقت اترہ کھن میں آم طور پر یہ بہت شاند پردیش یہاں پر ایسے درازگی ایسے غصے کی تصویریں نظر نہیں آتی لیکن یہاں دیکھ لیجئے کس طریقے سے آنکیتہ بھنڈالی کی جو نرمم حتیہ ہوئی ہے اس کے ویروت میں لوگ سڑکوں پر ہیں ہمارے ساتھ کئی لوگ ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں آپ یہ بتائے کہ آپ لوگ یہاں پر انصاف کی مانگ کر رہے ہیں اور کیا مانگے ہیں آپ لوگوں کی دیکھیں جو ہماری بہن کے ساتھ جو گھٹنا گھٹی ہے دربا کے پون ہے اور مجھے 1994 مجھے پہاں نگر اوکان یاد آ رہا ہے مجھے پہاڑ کے اندر جو دلیت ہے بھاؤنا ہے یہ 1994 میں جیسی حالات پیدا ہو رہی ہے اس پہاڑ کے اندر آپ لوگ کی کیا مانگیں ہم لوگ یہی مانگیں پہلے لڑکی کو انصاف ملے جو بھی مانگ کر رہے ہیں پہلے سبھی پہلے اس کو انصاف ملے ہو ہمارے ہی ہے آپ کہاں سے آئے ہیں اور کیا مانگیں سر میں سری نگر سو ہوں میری یہی مانگیں لڑکی کو انصاف ملنا چاہیے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نارے لگاتے تھے کیا وہ نارے دیواروں تک سیمیت ہیں کیا وہ نارے صرف نارے تک ہی سیمیت ہیں آج وہ لوگ کہاں ہیں جو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نارے لگاتے تھے آج کیا بلڈوں جو چلانے سے اگر کسی کو نیای ملتا ہے تو سبھی جگہ بلڈوں جو چلائے جائے اور نیای مل جائے گا کسی کو ایسے میں تو سب ہی جگہ بلٹوں چلا دیے جائیں گے کیا اس لئے ہماری اتراخرن سرکار سے یہی مانگ ہے کہ سب سے پہلے جو پی ام ریپورٹ ہے اس کی پاردی ساتھ سب کے سامنے لی جائے اور آر اوپیوں کو صرف اور صرف فاسی کی سزا دی جائے تو انکیتہ ہاتھی اکان سے جڑی ایک اور بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں انتیم سلسکار سے انکیتہ کے پریشنوں کا انکار اور ڈیٹیل پوسٹ موٹم ریپورٹ کی مانگوہ پر پریشنوں نے امانگ کی ہے کہ دوبارہ سے پوسٹ موٹم ریپورٹ ہونی چاہیے اور جب تک پوری ریپورٹ ان کے سامنے پیش نہیں کر دی جاتی ڈیٹیل ریپورٹ نہیں آ جاتی تب تک وہ انتیم سلسکار نہیں کریں گے انکیتہ بھنداری کی ہتھیا پر لوگوں کا گصہ لگاتار تیسرے دن افان پر ہے انکیتہ کے ہوم ٹاؤن شرینگر پاڑی گھڑوال میں ہزاروں لوگ پروزرشن کر رہے ہیں مہلائیں ہاتھوں میں انکیتہ کی پوٹو واری تصویریں لے کر اس کے لیے انصاف کی گوہار لگا رہی ہیں انکیتہ ہتھیاکان سے گصہ آئے لوگوں نے بذرینات نیشنل ہائیوے پر بھی جام لگا دیا تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں میں کس قدر گصہ ہے وہ لگاتار جشٹس فور انکیتہ کے نعرے لگا رہے ہیں انکیتہ کی شروعاتی پوشنوٹم ریپورٹ کے مطابق اس کی موت پانی میں ڈوبنے سے ہوئی گنگا میں دھککہ دینے سے پہلے انکیتہ کو کسی بھاری چیز سے پیٹا گیا اس کے شریر پر چوٹ کے نشان بھی ملے ہیں حالانکہ ریپورٹ میں سیکسوال ایبیوز یا ریپ کا ذکر نہیں ہے انکیتہ کا پریوار ایمز کی پوشنوٹم ریپورٹ سے سنتشت نہیں ہے انہوں نے انکیتہ کا انتیم سنسکار کرنے سے انکار کر دیا ہے انکیتہ کے پیدا نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ جس ریزورٹ میں سبوت تھے پرشاسن نے اس پر بلڈوزر کیوں چلایا ایسا کر کے سبوت مٹانے کی کوشش کی گئی ریزورٹ میں ہوئی آگجینی کو بھی سبوت مٹانے کی کوشش سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اس بیچ انکیتہ کے اس کے ایک دوست کے ساتھ کی گئی چیٹ کے کچھ انش بھی سامنے آئے ہیں جس میں اس نے اپنی آپ بیٹی بتائی ہے شیٹ کے مطابق انکیتہ پر بی آئی پی گیسٹ کو اسپیسل سرویس دینے کا دباؤ بنایا جا رہا تھا انکیتہ کو پروسٹیچیوٹ بنانے کے لیے دس ہزار روپے کا لالچ دیا گیا تھا یہی نہیں انکیتہ کو یہ بھی دھمکی دی گئی تھی کہ اگر گیسٹ کو وہ ہینڈل نہیں کرے گی تو اسے نوکری سے نکال دیا جائے گا ان سارے خلاصوں کے بعد اب لوگوں کا آکروش اور بڑھ گیا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ریزورٹ کے ثبوت ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ ترانت رات و رات بلڈوزا چلایا جاتا ہے ترانت آگ لگا دی جاتی ہے اس ریزورٹ میں جب کالے کارنا میں ہوتے تھے کہیں نہ کہیں وہاں پر سی سی پوٹےز ہوں گی وہ سارے مٹا دی گئے ہیں آگ لگا کے بعد اس ثبوتوں کو مٹا دیا گیا ہے جلا دیا گیا ہے تاکہ وہاں کچھ بھی نہ دکھائے جائے سرکار سے نیویدن ہے اپنی جنتہ سے نیویدن کرنا چاہوں گا کہ آج ایک بیٹی ہونے کے ناتے ہماری بیٹ بچیاں بھی بڑی ہو رہی ہیں ایک بیٹی ہونے کے ناتے آج ہم سب سام کو انجل کیا کر سرکار کے پردی بیروت اور اس بچی کے پردی دکھ بیقت کرنا چاہیں گے اتراخرن کے مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی نے انکیتہ مرڈر کیس کی جانچ کی لئے ایسائیٹی بنائی ہے ایسائیٹی نے آروپی پلکیتاری کے ریزارٹ میں کام کرنے والے سبھی لوگوں کو پولیس تھانے بولایا ہے سبھی سے کڑائی سے پوستاش کی جا رہی ہے ایسائیٹی اس بات کی بھی جانچ کر رہی ہے کہ پلکیت کے ریزارٹ کو لائسنس کیسے ملا اور وہ کیسے سنچالیت ہوتا تھا انکیتہ کی جو واتس اپ چیٹ سامنے آئی ہے ایسائیٹی اس کی بھی جانچ کرے گی ایسائیٹی کی انچارج دی آئی جی پی ایسائیٹی نے کہا ہے کہ ماملے میں جو لوگ